کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مرشد کا ظاہر راضی ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مرشد کا باطن راضی ہوتا ہے اگر مرشد کا ظاہر راضی ہے لیکن تو نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے مرشد کا باطن ناراض ہو گیا تو تو گمراہ ہو جائے گا مرشد کا ظاہر تجھے بچائے گا نہیں اچھا یہ جو مرشد کا راضی کرنا ہے نا یہ بھی بڑا ٹریکی ہے مجھے جب پتہ چلا تو میں جب بڑی پریشانی ہوئی تھی مرشد کا راضی ہونا بھی بڑا ٹریکی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مرشد کا ظاہر راضی ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے مرشد کا باطن راضی ہوتا ہے اگر مرشد کا ظاہر راضی ہے لیکن تو نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے مرشد کا باطن ناراض ہو گیا تو تو گمراہ ہو جائے گا مرشد کا ظاہر تجھے بچائے گا نہیں جیسے کہ ہوتے ہیں بتیس میں سے ایک یہ تھے جن کو اسمِ ذات اللہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا ان کا ذکر سوالاک پہنچنا تھا اچھا نہ انہوں نے ظاہر میں روحانیت پر عمل کیا اور نہ ہی سرکار کو یہ راضی کر پائے اپنی عقل کے مطابق اپنی انانیت کے مطابق اپنی جہالت کے مطابق الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوا اب انہوں نے یہ جان لیا کہ سرکار سے معافی مانگیں گے سرکار تو معاف کر دیں گے تو سرکار نے ظاہر میں تو معاف کر دیا یہ اس اسٹیج پر تھے کہ جہاں پر یہ پہنچے تھے اپنے پیار محبت اور لگن سے سرکار کے ظاہر کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جب سرکار کے ظاہر کو راضی کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد مرشد جو ہے کیا کرتا ہے کہ پھر مرشد اس پر ٹرسٹ کرنے سے پہلے اس کا امتحان لیتا ہے اس امتحان میں ہی فیل ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں زیادہ تر ایسے ہی تھے نشائی ٹائپ ملنگ ٹائپ منافق قسم کے لوگ ایسے لوگ لگ گئے تو ہوا کیا کہ سرکار کا ظاہر تو انہوں نے راضی کر لیا ہے لیکن سرکار کا باطن نراز کر گئے اور اگر سرکار کا باطن نراز ہو جائے گا تو پھر ظاہر نہیں پچا سکتا سرکار کا باطن راضی کیسے ہوتا ہے ہاں جی تو سرکار کا باطن راضی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ میں سرکار نے وہ غیبت سے کوئی میرا خیال ہے کہ دو تین مہینے پہلے سرکار نے مجھے کہا کہ یہ جو حکم ہے اس کے باطن سے ہم راضی ہیں لیکن اس کے ظاہر سے ہمیں پریشانیاں ہیں تو مجھے حکم دیا کہ تم ذرا اس کو اپنے پاس بٹھانا اور یہ یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کرنا جس طرح اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا یہ جو بٹھا ہے نا شخص اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ یہ فنافس شیخ مٹیریل ہے یعنی فنافس شیخ بننے کے بلکل لیے تیار اس کو مجھے فرمایا تو جب میں نے سرکار سے سنا تو میرے دل میں اس کے لیے عدو آ گیا اور پھر مختلف امتحانوں سے گزرا بھی اور اس امتحان میں سرکار گوھر شاہی نے اس کو سرخروف فرمایا تو اس کے اوپر بھروسہ اور قائم ہو گیا اور جو ابھی امتحان سے گزرا ہے اس کے نتیجے میں اس کے قلب اور روح میں جگہ جگہ سرکار کے تصاویر ہم نے لگا دیں تو مرشد کو ظاہری طور پر راضی کرنا اور باطنی طور پر راضی کرنا کیا ہے ظاہری طور پر راضی کرنا یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو یہ کام ان سے ہوا نہیں ظاہری طور پر بلکہ ان کو کچھ اور ذہن میں آیا وہ ذہن میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سرکار کے قریبی لوگ تھے یہ سرکار کے مزاج کو جانتے تھے لیکن جب سرکار ظاہری طور پر عام پبلک میں کچھ بات کہتے تو ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ عام پبلک کے لئے بات کہہ رہے ہیں نا خاص بات کچھ اور ہے اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ عام پبلک میں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو تم بھی اس کی تائید عام پبلک میں کرو اور جو خاص محفل میں تمہیں بتایا ہے وہ تم اپنے قلب تک رکھو اب ایک ہے خاص روحانیت کی بات قلب کی بات وہ آپ اور میں جانتے ہیں جن کا قریبی تعلق ہے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے یہ پڑھنے سے اتنا فیض تھوڑی ہوگا گوھر شاہی کے بندے کو ان چیزوں کی ضرورت پڑھ جائے تو معلوم یہ ہوا گوھر شاہی کی ذات سے تعلق ہی نہیں جڑا لیکن کس کے لئے عام آدمی کے لئے ہے یہ بات نہیں عام آدمی کے لئے نہیں ہے یہ اس کے لئے ہے جس کے دل میں گوھر شاہی کا بسہرہ ہے اس کو کچھ نہیں پڑھنا اس کو صرف یا گوھر المدد کہنا ہے کوئی جن نہیں ٹھہر سکتا حصار باندھو یا گوھر المدد کہے کے حصار بنا لو کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن ہر آدمی کے لئے نہیں ہے یہ اس کے لئے ہے جس کے دل میں سرکار کا بسہرہ ہوگی جس کے قلب میں سرکار تشریف فرما ہوگی تو جو سرکار نے عوام الناس کے لئے پالیسی اختیار فرمائی ہے آپ اس پالیسی کی مخالوت کر بیٹھیں تو ظاہر ناراض کر دیا نا اچھا اب باطن کا رازی ہونا کیا ہے باطن میں سرکار کی خواہش ہے سرکار کی خواہش ہے کہ یار اس بندے کو میں یہاں تک لے آؤں روحانیت میں یہاں تک لے آؤں اس کے لئے چاہت ہو سرکار کے قلب میں کہ یار اس بندے کو میں روحانیت میں اس مقام تک لانا چاہتا ہوں تو سرکار کی تو چاہت یہ ہو کہ سرکار اس بندے کو اس مقام تک لانا چاہیں لیکن وہ بندہ اس راستے پر نہ چل رہا ہو وہ بندہ سرکار کے اشارے نہ سمجھ رہا ہو تو پھر سرکار کا باطن اس سے ناراض ہو اس طرح سرکار نے مجھے ایک جملہ کہا امریکہ میں تھے ہم یار ہماری تو سرکار سے ان کو تو ہوش آتا ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خواب و خیال کی باتیں جس لب و لہجے میں سرکار سے گفتگو ہوتی رہی جس بے باقی سے بے تکلفی سے سرکار سے کلام ہوتا رہا سرکار کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے رہے اب وہ ذرا فلیش بیکس آتے ہیں آنکوں کے سامنے سے گزرتی ہیں وہ وہ تصاویر تو بڑا دل حیرام ہوتا ہے مجھے سرکار نے ایک ہی لفظ فرمایا ہے کہ یار تم جو ہے بلکل سیدھے ہو جاؤ جی سرکار ہم تمہارا وقار بڑھانا چاہتے ہیں تمہیں یاد ہے بھر ہم تمہارا وقار بڑھانا چاہتے ہیں تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں آیا سرکار میں کیا کروں سیدھا ہونے سے مراد کیا ہے میں کروں کیا سرکار نے فرما ہے جو ہم کہتے ہیں صرف وہ کرو باقی کسی کی بات میں نہیں آنا جو ہم کہہ رہے ہیں صرف وہ کرو اب کیا ہوا کہ بہت ساری باتوں پر ڈسکشن کیا اور مجھے سرکار نے کہا کہ جتنے بھی انگلینڈ میں لوگ ہیں ان سب کو اپنے گھر بلاؤ اور ایک نشست کرو تو میں نے سب کو بلائے مینچسٹر میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی آئے بریٹفرڈ میں جو تھے وہ بھی آئے یہاں بریٹفرڈ شہر میں بھی کوئی علاقہ تھا ادھر سے بھی لوگ آئے اچھا اب وہ سرکار نے مجھے بریفنگ دے دی تھی کہ یہ مختلف لوگوں کے یہ یہ عقائد ہیں تو ان عقائد کے بارے میں تم بات کرنا کہنا کہ یہ کفری عقائد ہیں ان کو ختم کرو اور فرمایا کہ یہ یہ عقائد ہیں یہ بتانا کہ اختیار کرو اب میں نے ان کو بلایا اچھا میرے لئے کچھ عقائد یعنی کچھ پوائنٹ تو ایسے تھے جن کو میں جانتا تھا کہ یہ قوانینیں طریقت سے ہٹ کے ہیں اس کے باوجود بھی میرے دل میں ان نقاط کے لئے کوئی برائی نہیں تھی مثلا ایک نقطہ یہ تھا حالانکہ یہ بات مجھے تذبذب کا شکار کرتی تھی ایک نقطہ تو یہ تھا کہ بھئی جس نے ہم نے سرکار کو ظاہر میں دیکھ لیا تو گویا ہم نے اللہ کو دیکھ لیا اچھا یہاں تک تو یہ بات میرا دل بھی تسلیم کرتا تھا اور میں اس بات پر کہتا تھا حق ہے لیکن اس بات کے بعد اس عقیدے کے بعد لوگوں نے اور کیا کیا چیز اختیار کر رکھی تھی اس کا مجھے ادھر علم نہیں تھا بھئی اگر مجھے یہ کہے گا کوئی کہ ہم نے سرکار کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا تو یہ بات کونسی بوری بات ہے یہ تو حدیثوں میں لکھی ہے جس نے امام مہدی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا لیکن اب مجھے اپتا تھا لوگوں کچھ لوگوں کی نیت میں فطور ہے اب فطور کیا تھا فطور یہ تھا جو مجھے سرکار نے بتایا مجھے کہاں پتا تھا کیونکہ میرے سامنے تو وہ آدھی بات کر کے چلے جاتے تھے بریٹ فورڈ والے آدھی بات کی چلے گئے مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ بھئی سرکار کو دیکھ لیا اللہ کو دیکھ لیا یہ ان کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے چھے لوگیں ہیں میں تو بڑی تعریف کرتا تھا ہوں لیکن اس کے بعد وہ اور کیا کرتے تھے اس کا مجھے علم نہیں تھا وہ مجھے سرکار نے بتایا سرکار نے مجھے بٹھایا کہا کہ دیکھو اب یہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا اب جب کسی نے اللہ کو دیکھ لیا تو وہ قید شریعت سے آزاد ہو گیا اب جب وہ قید شریعت سے آزاد ہو گیا تو اب وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے لہٰذا انہوں نے شرابیں پینا شروع کر دی یہ بات تو نہیں بتائی تھی انہوں نے مجھے اچھا کچھ لوگ تھے بھائی کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ذات والے ہیں اچھا اب وہ ذات والا کوئی ہے ہی نہیں صرف گیارہ یا بارہ روح ہیں ان کے علاوہ کوئی ذات والا ہے ہی نہیں ذات کی تعلیم ہی نہیں ہے ذات تو جرسومے سے ہے جس میں وہ جرسومہ ہے روح بن کے اندر سما گیا ہے وہ ذات والا ہے تو اب یہ چیزیں تھی ساری اور پھر سرکار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمارا باطن ناراض کیوں ہوا کہ ایک دفعہ جب ہم نے اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو نکال دیا تنظیم سے تو یہ بڑے غصے میں کوٹری میں ہمارے گھر آیا اور دروازے کے باہر کھڑا ہو کے چیخ چیخ کہ اس نے کہا کہ ہم نے میری قربانیاں کا صلاح دو میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تمہارے لئے تو وہ بات جو تھی قہار مخلوق نے بھی سنی وہ بات محمد رسول اللہ نے بھی سنی وہ بات اللہ تک بھی پہنچ گئی اور وہاں سے جو ہے اس کے سلیٹ اٹھا کے پھینک دی گئی یہ باتیں یہ سنتا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا یہ اللہ کی لانت ہے یہ گفتگو سنتا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا صرف یہ کہتا ہے بس مجھے نظر میں رکھیں گے زبردست وہ نظر میں کیسے رکھیں گے تجھے یار جب تو امام مہدی علیہ السلام کا باطن نراز کر چکا ہے تو اب تجھے نظر میں کون رکھے گا کس کی مجال ہے کہ تجھے نظر میں رکھ سکیں انہوں نے وہ کام شروع کر لیا دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے بغض پال لیا وہ جو منافقین تھے اس کے ٹولے کے ساتھ مل گئے یہ اور بڑا سرکار کو دکھ دیا اس طریقے سے اس روز نصشت میں سرکار نے فرمایا کہ سب کو بتا دو یہ یہ عقائد غلط ہے یہ نہیں کریں گے تو میں نے پوچھا کہ سرکار آپ کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کی مترادف ہے یہ بات تو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو غلط کیسے کیسے سرکار نے فرمایا چلو اللہ کو دیکھنا اور مجھے دیکھنا یہ کی ہے تو تم مجھے بتاؤ اللہ کو تم اس آنکھ سے دیکھو گے نہیں نا اللہ کو کس آنکھ سے دیکھو گے لطیفہ انا کی آنکھ سے تو تم نے مجھے لطیفہ انا کی آنکھ سے کہاں دیکھا ہے تم نے مجھے تو اس آنکھ سے دیکھا ہے نا جس دن تمہارے لطیفہ انا نے گوھر شاہی کو دیکھ لیا اس دن جو ہے تم نے اللہ کو دیکھا فرمایا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو یہ سمجھاؤ یہ لفظ کہے ان کو کہو کہ ہاں گوھر شاہی کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے لیکن گوھر شاہی کو ان آنکھوں سے نہیں وہ لطیفہ انا کی آنکھ سے دیکھو تو پھر وہی ہوگا اب یہ باتیں میں نے بلائیں اور ان کو اب مجھے یہ حکم تو تھا نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ سرکار نے بلائیا مجھے فرمایا کہ تم بلاؤ اپنی طرف سے سمجھ گئے ہو تم جی سرکار تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایک خصوصی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں چونکہ سرکار میرے گھر رہتے تھے تو ان سب لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اسی بہانے سرکار کا دیدار ہو جائے گا سرکار سے ملقات ہو جائے اس لیے ہی آگئے اگر سرکار وہاں نہ ہوتے تو یہ کوئی بھی نہ آتا ایک بندہ بھی نہیں آتا وہاں اس شکر یہ آگئے ہوں میں نے وہ ساری گفتگوں کی سرکار میرے دوسرے روم میں کمپیٹر والا وہاں بیٹھ کر کے ایک ایک لفظ سماعت فرما رہے تھے سن رہے تھے تو اس وقت سرکار نے یہ فرمایا کہ جب ہم فصل لگاتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے سنڈیاں وہ فصل کے ساتھ لگ جاتے ہیں لیکن جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر وہ ساری چیزیں کٹ کے الگ ہو جاتی ہیں اور جو صاف سترا مال ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو فرمایا کہ اب ہم فصل کی کٹائی کر رہے ہیں اور فصل کی کٹائی کر کے تجھے دیں گے تو صاف سترا مال رکھنا اپنے پاس میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ نادان بے وقوف ہیں لیکن انہوں نے سرکار سے پیار بھی تو کیا ہے میں نے اس بلبوتے پر ان کو اپنے ساتھ لگا لیا جب میں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا قلب سے جوڑا تو وہ قلب کی تار جب میں جوڑوں دو تین دن بعد گر جائے جب جوڑوں دو تین دن بعد گر جائے جب جوڑوں دو تین دن بعد گر جائے پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ میری نقل کرتے تھے کہتے تھے کہ اب میرے اندر سرکار آئے ہوئے ہیں کبھی کہتے ہیں میرے اندر جیزز آئے ہوئے ہیں یہ باتیں جو ہیں ان کے اندر گھر کرتی چلی گئیں جس کی وجہ سے وہ باطن کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا پھر میں نے اپنے بلبوتے پر اوپر بات کی ان کو کہا کہ یہ چیز تم ایک چھوڑ دو تمہارا راستہ باطن میں بحال کرا دو لیکن انہوں نے چھوڑی نہیں اسی طرح بریٹ فوڈ کے لوگ تھے وہ ان خرافات میں پڑ گئے جب ان خرافات میں پڑ گئے تو سرکار کی نظروں سے گئے اس وقت پھر سرکار نے فرمایا کہ جو تمہیں چھوڑ دے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر کا راضی ہونا اور باطن کا راضی ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں سرکار نے مجھے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ استاد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو تمہیں مخلص لگے تم نے اس کا ظاہر اور باطن دونوں راضی کروانا ہے اس کا ظاہر بھی ہم سے راضی کرا اور اس کا باطن بھی ہم سے راضی کرا ظاہر راضی کیسے ہوگا ان کو ان نشانیوں کے پرچار امام مہدی کے پرچار میں لگا اس تعلیم کے پرچار میں لگا اس تعلیم کے پرچار میں لگا ایسے کہ یہ خود بھی عمل کریں لوگوں کو بھی کروائیں یہ نہیں کہ خود تو لوگوں کو درس دیں پاکیسگی کا تحارت کا اور خود غلاصت میں بیٹھے رہے ہیں اس سے ظاہر راضی نہیں ہوگا یہ تو منافقت ہو جائے گی یعنی سرکار کی تعلیمات پر خود بھی عمل پیرا ہوں خود عمل پیرا ہوں گے تو لوگوں کے لئے مثال بنیں گے نا اگر خود ہی گڑڑڑ کریں گے خود ہی ڈنڈی ماریں گے تو پھر کیسے ہوگا سمجھے آج اب پھر کیا ہوا کہ ظاہر کو ان کو پرچار مہدی کے ذریعے ہم سے راضی کرا اور باطن میں راضی کرانے کے لئے باطن میں راضی کرانے کے لئے کہا کہ ان کو جو ہے علیف لام را کے درخ سے جوڑ دیں جس کو باطن میں راضی کرانا ہے اس کو پہلے ہم نے لگایا یا گوھر کے ذکر میں پھر تصویروں میں لگایا ہے تصویروں کے یہ کرو وہ کرو اس کے بعد جو ہے آخر میں جب ہم نے دیکھا کہ نہیں اب یہ چیز دے دیں تو پھر ہم نے اس چیز کا اجرہ کیا ایک تو اس میں ذات عطا کرنا ہے وہ تو ایک نام ہے اور اس کا فیض ہے اس کا نور ہے لیکن یہ جو الرا ہے یہ نام نہیں ہے یہ بیج ہے وہ صرف دل کی دھکروں میں جائے گا یہ بیج ہے اندر جا کے قلب کے رحم میں جائے گا اور پھر وہاں سے تنہ نکلے گا اس کی شاخیں نکلیں گی یہ پورے وجود پر قابض ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد اس درخت کے ہر پتے پر وہ جو عالم غیب میں اس کی برادری رہتی ہے ایک ایک کا نام اس کے اوپر ہوگا اس کی ساڑھے تین کروڑ پتیاں ہوں گی جس پہ سب کا نام جدا ہوگا یہ باطن کو راضی کرنے کا فارمولا ہے لیکن ادھر پخیر کو بھی رب کی طرف سے کچھ چھوٹ ملتی ہے اور کچھ سخت احکامات ملتے ہیں جن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا چھوٹ کس چیز کی ملی ہے چھوٹے موٹے گناہ وغیرہ کر لی ہے اور کمپرومائز کیا ہے ترجیہ گوھر شاہی کی ہے ایک سے لے کر سو تک اس کے اوپر فرمایا ہے کمپرومائز نہیں کرنے تو اس روشنی میں میں نے لوگوں کو مشورے دیئے یہ نہیں کرو ایسا کرو بیوی ناراض ہونے تو بچے ناراض ہونے تو ناراض تجھے سرکار چاہیئے تو یہ کر ان کو یہ خیال آیا کہ یہ تو ظلم ہے تو ان کو چھڑوارا ہے اس لیے وہ پھر آئسہ آئسہ الگ ہو گئے لیکن اگر آپ کتب اٹھا کے دیکھیں آپ دینِ اسلام دیکھ لیں کرسچینیٹی دیکھ لیں حضورﷺ نے کیا فرمایا اس کے بعد ایک لفظ اور بھی کہا تھا اس کے بعد نفس کا بھی استعمال کرتا وہ فی نفس سے ہی کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرے اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرے تو اب والدین سے زیادہ پیار آپ حضورﷺ سے کیسے کریں گے والدین کرنے نہیں دیں گے کون سا والد ہے جو کرنے دے گا کون سی والدہ ہے جو کرنے دے گی جب والدہ ماجدہ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مرش کی طرف زیادہ روجانہ اس کا ہو رہا ہے تو وہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتی ہے دیکھ حدیث میں لکھا ہے ماں کی خدمت کر دیکھ حدیث میں لکھا ہے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے وہ اپنا راگ اللہ اپنا شروع کر دیتی ہے ہمارے سامنے تو یہ ہوا تھا نا تو یہ والدین پھر آڑے آجاتے ہیں سامنے رب کے راستے میں جیزیس نے کیا کہا تھا کہ جیزیس نے کہا کہ ایک اپنا راستے میں پھر نہیں ہمارا اور محبت کریں موسیقی 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 موسیقی